ساتھیوں جائے جنیند آج ہم چل رہے ہیں مون کھڑا دادا گردیو کے ترد پر ایک ایسا اس تھان جو کی مون کھڑا میں ہی جہاں دادا گردیو نے تپسیا کری تھی سادنا کری تھی برس و برس کے تپسیا کا وہ اس تھان وہ ورش جہاں دادا گردیو بیٹھے تھے اور سادنا کری تھی آج چل رہے ہیں اسے دیوے اس تھان کی اور آج ہم ایک ایسا اس تھان پر کھڑے ہیں یہ اس تھان کے جانکری آپ لوگوں کو دینے کے پہلے ہی میتہا رومانچی تھوں اور اتنا اپنے آپ کو کچھنسیت محسوس کر رہا ہوں کہ جیون کا یہ وہ شن ہے کہ آج جہاں پر دادا گردیو نے سمادھی کری تھی جہاں انہیں تپسیا کری تھی جہاں انہیں دھیان لگایا تھا یہ وہ اس تھان جو پیچھے دیکھ رہے ہیں جو گفا کے روپ میں منا ہوا ہے یہ گفا کے روپ میں بعد میں ان کے دیوالا گردیو کے باتشات کیا گیا اس کے پہلے اس برخش کے نیچے ہی دادا گردیو نے برسوں برس تک تپسیا کری ہے سادنا کری ہے تو آج یہ وہ اس تھان آپ سویم بھی دیکھیں یہ وہ انکھڑا کے نزدیک ہے اور ایسا دیوے اس تھان ہے جس کا اپنے آپ میں ایک رومانچ بات کرنے کے ساتھ یہاں کھڑے ہو کر کے ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ اس تھان کی تیجتہ اور دیویتہ کتنی مہان اور کتی تیو رہو گی یہ دادا گردیو کا وہ اس تھان ہے جہاں پر دادا گردیو نے برسوں برس تپسیا کری ہے یہ اس تھان مہان کھڑا تیرت میں ہی مہان کھڑا مدنشالہ کے آگے اور گوششالہ کے سامنے استطح ہے ایک برخش جہاں دادا گردیو نے برسوں برس تپسیا کری تھی آج یہاں پر ایک ارتم گفا کا نرمان کر دیا گیا ہے جہاں گردیو کو بھکتی کی مدرہ میں تپسیا کی مدرہ میں یہاں پر دکھایا گیا ہے ایک ایسا چترن یہاں کیا گیا ہے کہ یہاں پر بھکتی کے پربہاؤں میں آ کر کے ہنسک پشو بھی اپنی ہنسک پربتی کو چھوڑ کر کر کے شانتی کے مدرہ میں آہنسک ہو کر کے گردیو کے سمکش بیٹھے ہوا ہے یہ اسطان مہنکھڑا کے اندر مندیر کے قریب حضود ہے یہاں پر آپ شاید کافی کم لوگ ہیں جو کہ یہاں پر آتے ہیں یا درشن کرتے ہیں یہ اسطان گردیو کا واسطی کی اسطان ہے جس ورکش نیچے گردیو نے سادنہ کری اور بہت سے تبسیہ کری ہے یہاں پر ہم کچھ پل بیٹھ کر کے گردیو کی اپستیتی کا ان کے کنکن میں یا وراجت ہونے کا یا ان کے ساکشے ہونے کا ہنپرمان لے سکتے ہیں آج بھی کئی بھکتوں کے پاس میں کئی بھکتوں کو بابا کا پرچہ رضا گردیو کا پرچہ پرابت ہے ایک ایسا درشن ہے یہ جہاں پر کی بھک آ کر کے اپنے ساری خوشیاں اپنے ساری یش ویوہ دھان ندھن کرتی کی پرابتی کرتے ہیں مونکھڑا کا یہ تیرت اپنے آپ میں کافی دیویہ ہے اور وش میں وکھیات ہے رکبور تیرت کو بھی ہاں پر درشاہ گیا ہے یہاں پر آ کر کے آپ ایک گھنے کی وستہ کی گئی ہیں آپ گفا کے اندر کچھ پل دادہ گردیو کے سمکش بیٹھ کر کے دھیان لگا سکتے ہیں سادنہ کر سکتے ہیں ایک ایسا دیویہ ستھان ہے جس میں کی آپ کچھ پل دادہ گردیو کے سمکش وہ پشت ہونے کا احساس کر سکتے ہیں ابھی تک کر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب اور لائک نہیں کیا ہے ابھی لائک سبسکرائب کریں اور ڈھتے پائیں ایسے ہی سندر اور دیویہ ستھانوں کی جانکاری دیویہ ستھانوں کی جانکاری